بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان ابلش کی موت کب کہاں اور کیسے ہوگی اللہ نے قرآن شریف میں انشاءت فرمایا ہے ہر زندہ چیز کو موت کا مجا چکنا ہے کائنات کے ہر جاندار کے لئے موت کی زگاہ اور وقت پہلے سے مقرر ہو چکی ہے نہ کوئی اسے ٹال سکتا ہے اور نہ ہی بچ سکتا ہے اسی طرح سیطان ابلش کو بھی موت کا مجا چکنا ہوگا سیطان کی موت کب کہاں اور کیسے ہوگی یہ آج ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اس لئے اسے پورا سنیں ویڈیو کو بالکل عشقی پناہ کریں جب اللہ تعالی نے سیطان کو جنت سے نکال دیا تو سیطان نے اللہ تعالی سے قیامت تک وقت مانگا اور کہا کہ مجھے قیامت تک موت نہ دینا اللہ تعالی اس کی دعا قبول کی اور اسے ایک خاص وقت تک محولت دے دی کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اور اللہ تعالی اس خاص وقت پر اس کو موت دے گا ویڈ وقت کیا ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ایک ہوا چلے گی جس سے سارے مومین وفاد ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس دنیا میں کافر رہ جائیں گے اور اس دنیا میں چالیس سال تک ایمان والا کوئی نہ ہوگا جب چالیس سال مکمل ہو جائیں گے تو حضرت عزرافیل علیہ السلام سر فوکیں گے جس کی آواز اتنی دھیمی ہوگی کہ لوگ دھیان لگا کر سنیں گے پھر وہ آواز دھیرے دھیرے اتنی تیج ہو جائے گی کہ اس سے لوگوں کے کان کے پڑھتے فٹ جائیں گے اس سر کے فوک جانے سے سیطان کی موت ہوگی اور جب دوسرا سر فوکا جائے گا تو دونوں سر کے بھی چالیس سال کا وقت ہوگا سیطان چالیس سال تک مردہ رہے گا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیطان کی موت کیسے ہوگی اور وہ کہاں دفن ہوگا حضرت کاب بن احبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریسان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ میری موت سے میرے دزمن بہت خوش ہوگا اور وہ تو قیامت تک زندہ رہے گا اسی وقت ملک الموت تصریف لائیں اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام آپ مننے کے بعد جنت میں رہیں گے اور سرطان قیامت تک دنیا میں رہے گا پھر سے چالیس سال پہلے اسے موت آئے گی اور اس کی موت دنیا کی تمام لوگوں کی موت کی تقلیف کے برابر تقلیف ہوگی اور جہنم میں فیک دیے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے ارج کیا کہ مجھے سیطان کی موت کا منظر بیان کرو جب ملک الموت نے شیطان کی موت کا منظر سنایا تو سیطان کی موت اتنی دردناک تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جارو کتار رونے لگے لوگوں نے ارج کیا کہ حضرت بن اہب رضی اللہ عنہ ہمیں بھی کچھ بتائیے کہ سیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا لوگوں کی بار بار کہنے پر آپ نے فرمایا کہ جب سیطان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے کہ اے ملک الموت میری غزب اور بسے کا لباس پہن کر جاؤ اور سیطان کی روحوں نکال لو اور اسے تمام انسان اور جنوں سے زیادہ دردناک موت دینا جب ملک علیہ السلام بہت ہی غزب اور بسے والا لباس پہنے بہت ہی بہت سی فرشتوں کے شاہ سیطان کی زان نکال لے آئیں گے تو اس وقت اگر کوئی انسان انہیں دیکھ لے تو ان کے خوف ناخروب سے اسی وقت مر جائے جب ملک الموت السلام سیطان کے پاس پہنچیں گے تو وہ جور جور سے دہنے مار کر روئیں گے اور سیطان کی موت کی تقلیف دینا سرو کر دی جائے گی کہ تمام مخلوق کی موت کی تقلیف برابر ہوگی اس تقریر سے سیطان کبھی مصرق کی طرف بھاگے گا کبھی مقریب کی طرف بھاگے گا لیکن جہاں جائے گا اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے بہار فیک دے گا پھر آسمان کی طرف بھاگنے نہیں لگے گا تو وہاں موجود فرستے اسے آگ کے کھوڑے ماریں گے پھر بھاگ کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام میں تمہاری وجہ سے سیطان ملول اور مردود بنا اے کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تم میری جان کتنی شکتی اور تقلیف سے نکال لوگے تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ ذہنم میں ہیں ان کی موت کی تقلیف سے زیادہ تقلیف سے یہ سن کر سیطان دھاڑے مار کر رونے لگے گا اور تڑک کر ادھر ادھر بھاگے گا پھر بھاگتے ہوئے اسی جگہ پہنچ جائے گا جس جگہ اس نے جنت سے نکال نکالی زانی کے بعد دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا یہ جگہ آگ کی انگار کی طرح لال اور لپتے سولے کی طرح گرم ہوگی اور سیطان کو فرستے گھیل لیں گے اور جمبوروں اور آروں سے کٹیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک سیطان کا ایسا ہی عالم رہے گا پھر ذہنم کا ایک چمٹا جس کا نام سنڈاسی ہے اسے پکڑ کر اس کی جان تڑپا تڑپا کر کھیچی جائے گی اور آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے کہا جائے گا جرہ اپنے دسمنوں کو دیکھو کس رسوائی اور تکلیف کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے شاد انصاف کا معاملہ کیا اور ہم پر اپنی پوری نعمتیں عطا فرما دی ناظرین آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے احباب اور شاتیوں کو شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل اسلامی ٹیچر روشنی کو شبکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں